علیہ قطعہ امام موسیع کازم علیہ السلام کے شان بلدہ فرمالے ہیں کہ علم کے در کھولتا ہے موسیع کازم کا نام علم کے در کھولتا ہے موسیع کازم کا نام آیتِ قرآن ہے یا ہے موسیع کازم کا نام علم کے در کھولتا ہے موسیع کازم کا نام آیتِ قرآن ہے یا ہے موسیع کازم کا نام ہاتھ جل جائیں ہواوں کے اگر چھولیں انہیں جن چراغوں پر لکھا ہے موسیع کازم کا نام ہاتھ جل جائیں ہواوں کے اگر چھولیں انہیں ہاتھ جل جائیں ہواوں کے اگر چھولیں انہیں جن چراغوں پر لکھا ہے موسیع کازم کا نام ہاتھ جل جائیں ہواوں کے اگر چھولیں انہیں جن چراغوں پر لکھا ہے موسیق قاظم کا نام امولا مولا کائنات کے حوالے سے کہا تھا کہ ایک وقت میں چالیس گھروں میں جو ہو موجود ایک وقت میں چالیس گھروں میں جو ہو موجود اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے ایک وقت میں چالیس گھروں میں جو ہو موجود اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے اور بیکار کی بحثوں کو نا عنوان بناو جب کہہ دیا ہے درنے خدا ہے تو خدا ہے بیکار کی بحثوں کو نا عنوان بنا دا ایک وقت میں چالیس گھروں میں جو ہو موجود اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے اور بیکار کی بحثوں کو نا عنوان بناو جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے ایک وقت میں چالیس گھروں میں جو ہوں موجود اس ذات نے کر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے اور بیکار کی بحثوں کو نا عنوان بناو جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے بیکار کی بحثوں کو نا عنوان بناو جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے ام لارمائیں کہ راکب دوش پیمبر کی سنا ہو جائے راکبِ دوشِ پیمبر کی سنا ہو جائے آئیے بیٹھئے کچھ ذکرِ خدا ہو جائے راکبِ دوشِ پیمبر کی سنا ہو جائے آئیے بیٹھئے کچھ ذکرِ خدا ہو جائے شیم نورم آئیے کہ آئیے بیٹھئے کچھ ذکرِ خدا ہو جائے ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں درِ سرور پر ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں درِ سرور پر لاکھ پیروں پہ کوئی اپنے کھڑا ہو جائے ہاتھ پھیلانا ہی پڑھتے ہیں درے سرور پر ہاتھ پھیلانا ہی پڑھتے ہیں درے سرور پر لاکھ پیروں پہ کوئی اپنے کھڑا ہو جائے ہاتھ پھیلانا ہی پڑھتے ہیں درے سرور پر لاکھ پیروں پہ کوئی اپنے کھڑا ہو جائے اور یہ دو قدابن شیریں مدارمہ اسکرہوں در بھائی کہ ہاتھ پھیلانا ہی پڑھتے ہیں درے سرور پر لاکھ پیروں با کوئی اپنے کھڑا ہو جائے مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج اُبھرے مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج اُبھرے حکم جو دے دے شہے عرض و سما ہو جائے مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج اُبھرے حکم جو دے دے شہے عرض و سما ہو جائے ماں پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سور جبرے حکم جو دے دے شہے عرض و سما ہو جائے پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے یہ بھی قطع ملاحظمائی ہے گز کمم ہمارے درمیان جناب عزیز حضر بنارسی صاحب تشریف فرمائے پروفیسر ہیں شاعر ہے لبائیت ہیں بہت عظیم شخصیت ہیں میں ان کی موجودگی پڑھڑا ہوں میرے شرف ہے پرحال درد بھائی آپ کو قدران دے عالم صحت عطا فرمائے ابھی آپ کا اپریشن ہوا ہے آپ یہاں فرشی عذاب بیٹھیں ملاحظمائے کہ جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری وہ کام سر فرشی عذاب ہونے لگا ہے جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری وہ کام سر فرشی عذاب ہونے لگا ہے اور بس پرچم ابباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروبہ کھڑا ہونے لگا بس پرچم ابباس کو چھونے کی للک جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری وہ کام سر فرش عزا ہونے لگا ہے بس پلچم عباس کو چھونے کی للک میں بس پلچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے بس پلچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے لیکن میں خود سے نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ مجھے حکم دیا کیا ہے کہ مولانا کے آنے میں دیر ہے تو تھوڑا سا بہت زیادہ اقتصاد نہ کرے ایک چوتھے امام کے حوالے سے قطعہ اس کر رہا ہوں درد بھائی رکھ صاحب مددہ فرمائیں جلر بھائی اس کر رہا ہوں انسر صاحب کہ اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے اب تیسرا اور چوتھا مصر آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے اور جب بہتر ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی ایک ٹھوکر اور اس پر مال دی سجاد نے جب بہتر ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی جب بہتر ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی ایک ٹھوکر اور اس پر مالدی سجاد نے جب بہتر ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی ایک ٹھوکر اور اس پر مالدی سجاد نے بس یہ آخر میں ایک مطلعہ تین شیئر مظہر مالے ہیں کہ اسیان لہد میں اپنی زباں بولنے لگے اسیان لہد میں اپنی زباں بولنے لگے اور میری طرف سے شاہ زمان بولنے لگے اسیان لہد میں اپنی زباں بولنے لگے میری طرف سے شاہ زمان بولنے لگے میراج اور غدیر کا جب ذکر چھڑ گیا حق علی میں دونوں جہاں بولنے لگے میراج اور غدیر کا جب ذکر چھڑ گیا میراج اور غدیر کا جب ذکر شڑ گیا حق علی میں دونوں جہاں بولنے لگے اور یہ ہے خطیبِ ممبرِ نائزہ کی بارگاہ یہ ہے خطیبِ ممبرِ نائزہ کی بارگاہ ماں گونگا بھی ہو تو آکے یہاں بولنے لگے یہ ہے خطیبِ ممبرِ نائزہ کی بارگاہ یہ ہے خطیبِ ممبرِ نائزہ کی بارگاہ گونگا بھی ہو تو آکے یہاں بولنے لگے بس یہ آخری شہر کے گونگا بھی ہو تو آ کے یہاں بولنے لگے مخ قرآن و آل کرتے ہیں آپس میں گفتگو قرآن و آل کرتے ہیں آپس میں گفتگو قرآن و آل کرتے ہیں آپس میں گفتگو یہ درمیان آپ کہاں بولنے لگے قرآن و آل کرتے ہیں آپس میں گفتگو قرآن و آل کرتے ہیں آپس میں گفتگو یہ درمیان آپ کہاں بولنے لگے